بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سہت زندگی اور میں ہوں آپ کی مزبان ڈاکٹر شمالہ غفار ناظرین آج کے پروگرام میں ہم ہیپیٹائٹس جس کو آسان الفاظ میں جگر کی سوزش کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے جگر ہمارے جسم میں دائی جانب موجود ایک بہت ہی امپورٹنٹ آرگن ہے جو کہ پسلیوں کے نیچے موجود ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے امپورٹنٹ فنکشنز ہیں جس طرح کہ جو خوراک ہم کھاتے ہیں اس کو میٹیبولائز کرنا فائنلی اس طرح سے جو ہماری انرجی ہے اس کو گلائکوجن کی فارم میں سٹور کرنا اور ساتھ ساتھ خون کو صاف کرنا فاسد مادوں سے یہ سب جگر کا ہی کام ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سہت اچھی ہو تو اس کے لیے ہمارے جگر کو صحیح طریقے سے کام کرنا چاہیے لیکن انفورٹنٹلی یہ وہ آرگن بھی ہے جس کو تب تک سیریس نہیں لیا جاتا جب تک کہ ہم کافی بیمار نہیں ہو جاتے ہیپیٹائٹس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس طرح کے وائرل انفیکشنز ہیں پھر شراب نوشی، عدویات اور مذہر سہت خوراک کا استعمال بھی اس میں شامل ہے لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں وائرل ہیپیٹائٹس کی کہ یہ کیا ہوتا ہے اس کی اقسام کیا کیا ہیں یہ کس طرح سے ایک سے دوسرے کو منتقل ہو سکتا ہے کیا احتیاطی تدابیر ہمیں اختیار کرنی چاہیے اس ڈسکشن کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر خار احمد ملک جو کہ کنسلٹن فیزیشن ہے ان کے ساتھ ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر علی کامران جو کہ جنرل سرجن ہے اسلام علیکم سر اور ہم ہیپیٹائٹس کے مطالق گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح کہ میں نے کہا کہ اس کی وجوہات تو بہت ہیں لیکن آج ہم وائرل ہیپیٹائٹس کی بات کریں سپیسیفکلی تو یہ کیا ہوتا ہے سر دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ وائرس is organismic جو جسم میں داخل ہو کے مختلف قسم کی بیماریاں پھیلاتے ہیں تو ہپیٹائٹس کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو اس کی چار پانچ اقسامہ جو important ہے جن کو مختلف نام دیئے گئے ہیں جیسے ہپیٹائٹس اے ہے وہ ایک وائرس سے پھیلتا ہے ہپیٹائٹس بی ہپیٹائٹس سی اور ہپیٹائٹس اے یہ common ہپیٹائٹس ہے اس کے علاوہ بھی ہپیٹائٹس ہے لیکن جنرل پبلک کے لیے میرے خیال میں یہ ہی کافی ہے کہ ہپیٹائٹس اے ہپیٹائٹس اے ہپیٹائٹس بی اور سی تو صلیٰر یہ ایک ہی وائرس ہے اور یہ ایک ہی فیملی ہے اور اس کے گئی بلکل مختلف وائرس ہیں یہ مختلف وائرس ہیں QUE 아یٹگریز کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ڈینے وائرس فیرس کالاتے ہیں ایک رنے وائرس کالاتے ہیں یہ ہپیٹائٹس بی ہے وہ ڈینے وائرس اور باقی جو آر این اے وائرسز ہیں تو یہ مطلب مختلف یہ جگر کو مختلف طریقوں سے انفیکٹ کرتے ہیں جو ہپیٹائٹس اے اور ای ہے یہ ان کو ایکیوٹ ہم کہتے ہیں عام طور سے ایکیوٹ وائرل ہپیٹائٹس یہ ان کا دورانیاں چار سے چھ ہفتے کا ہوتا ہے اس کے بعد مریض زیادہ تر ٹھیک ہو جاتے ہیں جبکہ ہپیٹائٹس بی اور سی جو ہیں وہ کرونک ہپیٹائٹس کرتے ہیں کہ لیور میں بہت دیر تک رہتے ہیں کئی ہفتوں کئی مہینوں کئی سالوں اور لیور کو پرمنٹلی ڈیمیج کرتے ہیں سہی سہی اچھے یعنی ڈیفرنٹ وائرسز ہیں اور ڈیفرنٹ طریقے سے یہ ایفیکٹ کرتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ لیور کا ہمارے جسم میں کیا فنکشن ہے کچھ تو میں نے بتائیے لیکن آپ ذرا الیوریٹ کیجئے گا کہ کس طرح سے جگر جو ہے وہ ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور بڑے امپورٹنٹ فنکشنز کر رہے ہیں جیسے آپ پہلے بھی منشن کر چکی ہے کہ جگر جو ہے وہ بہت زیادہ باڈی کے امپورٹنٹ فنکشنز کر رہا ہے جگر کو میڈیکل زبان میں میٹابولک پاور ہاؤس آف دا باڈی کہتے ہیں یعنی جسم کے جتنے بھی کیمیای عامل ہیں وہ زیادہ تر جگر میں وکو پذیر ہوتے ہیں جیسے آپ نے منشن کیا کہ نشاستے کا جو میٹابولزم ہے یعنی خوراک میں ہم جو شکر استعمال کرتے ہیں وہ ساری جب نظام نظام سے جذب ہوتی ہے تو وہ سادہ شکروں کی صورت میں ہوتی ہے جیسے گلوکوز ہے یا فرکٹوز ہے تو جگر میں پہنچ کے جو اضافی شکر ہوتی ہے جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے جگر اس کو گلائکوجن میں کنوائٹ کرتا ہے جو کمپلیکٹڈ شکر ہے اور اس کو سٹور کر کے رکھتا ہے پھر جب ہم دو میلز کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے جب بلڈ شگر لو ہو رہی ہوتی ہے تو جگر گلائکوجن کو بریک ڈاؤن کر کے شگر لیول کو منٹین کرنے مدد دیتا ہے اسی طرح جو ہم خوراک میں لہمیات لیتے ہیں یا پروٹینز لیتے ہیں نظام نظام سے پروٹینز جو ہیں وہ امائنو ایسٹس کی صورت میں جذب ہوتی ہیں تو جگر جو ہے اس خوراک میں موجود جتنے امائنو ایسٹس ہیں ان کو کمپلیکیٹڈ پروٹینز میں کنورٹ کرتا ہے اور اسی طرح جو کمپلیکیٹڈ پروٹینز ہیں ان کو بریک ڈاؤن کر کے امائنو ایسٹس اور امائنو ایسٹس کو بریک ڈاؤن کر کے پروٹین کی جو ویسٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں یوریا اور نیٹروجن ان کی ایکسکریشن میں مدد دیتا ہے پھر جگر کا ایک ایمپورٹن فنکشن یہ ہے کہ بلڈ کی جو جماعو کا نظام ہے یا کلوٹنگ کا نظام ہے اس کی زیادہ تر پروٹینز جو ہیں وہ جگر کے اندر بنتی ہیں تو جب بھی ایپپٹائٹس یا کرانک لیور ڈیجیز کسی بھی وجہ سے ہوتی ہے تو جماعو کا نظام بہت زیادہ ڈسٹیب ہوتا ہے بالکل جگر خون کے جو اندر پانی کا تناسب ہے اس کو منٹین کرنے میں بہت امپورٹن رول کرتا ہے یہ بہت زیادہ پلازمہ پروٹینز جو ہوتی ہیں بلڈ کا جو لیکوڈ پارٹ ہے اس کے اندر جو پروٹینز ہوتی ہیں ان کو پیدا کرتا ہے جس کی جو خون کے اندر پانی کی مناسب مقدار کو روکے رکھتی ہیں اسی لیے جو کرانک لیور ڈیزیز کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا جسم میں پانی کے جو تناسب ہے اس میں بگاڑ آتا ہے اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ علامات جسم پھول نہ شروع ہو جاتا ہے پھر پانی پڑھ جاتا ہے اور آگے جا کے ان کے کیڈنیز پہ بھی افیکٹ آتا ہے پھر جگر میں جو ایمیون پروٹینز ہیں وہ بہت زیادہ فارم ہوتی ہیں جتنے زیادہ ہم یہ دوائیاں استعمال کرتے ہیں یا دوسری ڈرگز جو ہمارے جسم میں خوراک کے ساتھ وہ بھی یہی پہ میٹیبولائز ہوتی ہیں اور جتنے ٹاکسنز ایکسیڈنٹلی ہم انجیسٹ کر لیتے ہیں خوراک کے ساتھ پیسٹیسائیڈز اور فوڈ ایڈیٹیوز وغیرہ ان کو ڈی ٹاکسیفائی کر کے باڈی سے ایکس کریٹ کرنا یہ لیور کا فنکشن ہے ای ٹنگ اس سے پہلے لوگوں کو بتا نہیں ہوگا کہ جگر جو ہے وہ اتنا کام کرتا ہے بچارہ اور اتنا اہم ہے بلکل اچھا سر تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ اے بی سی ڈی اور ای میں کیا کیا فرق ہے سادہ زبان میں آپ پروگرام سے پہلے بھی مجھے بتا رہے تھے کہ کالا یرکان ہے اور ایک پیلا یرکان ہے دونوں میں کیا فرق ہے میں پبلک کی زبان میں بلکل کیونکہ ہمارا پروگرام کا مقصد لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ ان کی زبان میں میڈیکل ٹیرمنالوجیز کم سے کم استعمال کریں دیکھیں جنرل پبلک اس کو دو ٹرم استعمال کر میں سمجھتی ہے ایک اس کو جو ہپٹائٹس اے اور ای ہے اس کو پیلا یرکان کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آنکھیں اس میں پیلی ہو جاتی ہیں میں اب علامات کی بات کریں گے تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آنکھیں کیوں پیلی ہوتی ہیں تو اس میں عام طور سے جنرل پبلک اس کو پیلا یرکان سمجھتی ہے یہ یرکان جو ہوتے چار سے چھے ہفتے رہتا ہے اور اس دوران مختلف علامات ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ یہ سیلف لیمٹنگ ہو جاتا ہے خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے اس میں کسی خاص علاج کی ضرورت نہیں ہوتی چند اے دے آتے ہیں جو کرنی پڑتی ہیں اور چند ایسی چیزیں ہیں جن کو نوٹ کرنا پڑتا ہے کہ اگر وہ علامات ہوں تو پھر اسپتال یا ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے جو کالا ہی ارکان ہے وہ عام طور سے جس کو کرونک ہپٹائٹس ہم کہتے ہیں ہپٹائٹس بی اور سی یہ وائرس جیسے میں نے پہلے کہا کہ سالہ سال باڈی میں رہتا ہے اور لیور کو پرمنٹلی ڈیمیج کر دیتا ہے جس کو عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں جگر سکڑ جاتا ہے دیکھیں جگر کے فنکشن سمجھنے کے لیے جو سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے میلینز این ٹریلینز اف سیل ہوتے ہیں اور جگر جسم کا وہ آرگن ہے جس میں ریپیئر کی کیپیسٹی بھی سب سے جانے ہیں تو یہ اس کو تھوڑی بہت اگر انسلٹ ہو جائے تو وہ سہ جاتا ہے لیکن اگر بہت زیادہ اور پرولانگ انسلٹ ہو تو پھر ظاہر ہے جگر خراب ہو جاتا ہے تو ہپیٹیٹس بی اور سی میں جب بہت زیادہ عرصہ وہ رہتا ہے تو پیشنٹ کا رنگ کالا پڑنا شروع ہو جاتا ہے میلینن ایک ہرمون ہوتا ہے اس کی سیکریشن سے میٹابولزم کا پرابلم آتا ہے تو اس وجہ سے کیونکہ پیشنٹ کا رنگ کالا ہو جاتا ہے تھوڑا وہ تو اس وجہ سے اس کو لوگ کالا یرکان کہتے ہیں تو یہ کرونک ہپیٹیٹس بی اور سی اور ہپیٹیٹس اے اور بی کو پیلہ یرکان کہتے ہیں اب ان دونوں میں جو ایک مین فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہپیٹیٹس اے اور ای اب میں پیلہ یرکان کی بات کر رہا ہوں یہ پھیلتا فیکو اولر روٹ فیکو اولر روٹ کا مطلب ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک سے دوسرے کو کس طرح سے ہنسے لگتا ہے اور یہ بڑے امپورٹنٹ ہے سمجھنے کیونکہ پھر آپ اس کو پریونٹ کرنے کے لیے تو اس میں یہ ہے کہ آپ جب پیشنٹ کو فرض کریں ہپیٹیٹس اے ہو جاتا ہے ہپیٹیٹس اے وائرس اندر جاتا ہے اور موہ کے ذریعے جاتا ہے کھانے کے ذریعے پانی کے ذریعے اور اندر جا کے وہ لیور میں ملٹیپلائی کرتا ہے اور پھر فیکل ہمارے جو پاہان ہے اس کے ذریعے پیشنٹ کے وہ سپریڈ ہوتا ہے وائرس اور یہ ایک کو دوسرے اس طرح سے لگتا ہے؟ اب اب اگر وہ فیسز جو ہیں وہ کسی طریقے سے ہمارے پانی میں مل جائے پانی صاف نہ ہو اس میں وہ فیسز شامل ہو یا ہمارا کھانا اس میں شامل نہ ہو تو وہ جب دوسرا آدمی اس کو انجیسٹ کرتا ہے تو وہ اس کے اندر جا کے بلکل یہی سائیکل ریپیٹ ہوگی اگر کوئی کوک ہے وہ کوکنگ کر رہا ہے اور اس نے ہاتھ نہیں دھوئے تو وہ کاؤس پر کر سکتا ہے فوڈ ہینلرز ہیں اور خود بھی دیکھیں اس میں جو سب سے پریونشن میں اپورٹن بات ہے کہ ہمیں اس کو فیکو اولرز روٹ کو کس طرح پریونٹ کرنا ہے ہیپرٹائٹس اے اور ای یہ دونوں ایسی پھیلتے ہیں ایک ہی طریقے ای اور سی کس طرح سے پھیلتے ہیں اے اور اے اور اے کی میں بات کر رہا ہوں اس میں کیونکہ یہی روٹ ہے اس کو پریونٹ کرنے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے صاف پانی پینا ہے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھونا ہے اگر فرض کریں آپ کے ہاتھ پہ وہ لگا ہوا وائرس اور آپ نے وہ فوڈ کھا لیا تو ظاہرہ وہ بھی اندر جائے گا ناخن اچھی طریقے سے کٹنے یہ سارے حفظانِ صحت کے بیسک اصول ہیں برتن اچھی طریقے سے دھونے عام طور سے ہمارے ہم برتنوں کی صفائی اتنی اچھی نہیں کی جاتی اور سب سے اہم بات کہ ہر کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھویں اچھی طریقے سے حفظان سے ہاتھ دھویں تو بہت سارے انفیکشنز دن میں ہپاٹائیٹس اے اور ای بھی شامل ہے اس سے بچا جا سکتا ہے جب ہپاٹائیٹس بی اور سی کی سپریٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے سپریٹ ہوتے ہیں وہ خون کے ذریعہ جس سے میں داخل ہوتے ہیں کہ فرس کریں ایک پیشنٹ ہے اس نے ہپاٹائیٹس بی اور سی میں علامات بہت دیر میں جا کے ہوتی ہوں عام طور سے مجیز کو اگر ٹیسٹ نہ کرائیں پتہ نہیں چلتا تو وہ اپنا بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں اور وہ بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوتا ہمارے اچھے بلڈ بینک تو وہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں بلکل سر یہی وجہ ہے کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ گزشتہ ہم نے سالوں میں دیکھا کہ ہپاٹائیٹس بہت بڑھ گیا ہے پاکستان میں بڑھ گیا ہے تو بلڈ اگر دوسرے پیشنٹ کو لگ جائے گا تو اس سے وہ اس کے علاوہ سرنجز ہمارے ہم بہت گاؤں میں اور ایون شہروں میں بھی پیشنٹ بھی اسرار کرتے ہیں اور ڈاکٹرز بھی اس میں اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ جو سپریڈ ہے وہ ہے ہمارے ڈینٹسٹ جو کوالیفائیڈ ڈینٹسٹ ہیں اچھے کلینک سے وہاں تو سٹریلائزیشن کے انتظام ہوتا ہے انسٹرومنٹ بلڈ لگتا ہے اگر وہ پروپرلی واش نہیں ہوگا دوسرے پیشنٹ پر استعمال ہو جائے گا اور یہ ہمارے سرجیکل بھائی جو ہیں بلکل ہم پوچھیں گے بلکل یہ والی بات سر کہ سپریڈ کی بات ہو رہی ہے سر نے بتایا کہ ہمارا جو ایکوپمنٹ ہے کیا وہ پروپرلی سٹریلائز ہوتا ہے چلیں ڈاکٹرز تو سٹریلائز کر لیں گے لیکن جس طرح کے نائی کے پاس گئے ہیں وہ ہی اس طرح جو ہے وہ ایک سے دوسرے کو لگایا جا رہا ہے پھر کچھ لوگوں میں یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنا ٹرائیول کرتے ہوئے برش لی لے کے گئے تو وہ کہیں گے آپ اپنا برش دیتے میں آپ کا یوز کر لوں تو یہ شیرنگ آف پرسنل ٹھنگز بھی ہم لوگ کرتے ہیں ہمارے ملک میں بہت زیادہ کامن ہے تو سپریڈ کے مطلق بتائیے گا کہ پانی اس میں کس قدر ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کہ ایک سے دوسرے کو سپریڈ کرنے میں اسی طرح ہم نے کہا کہ صفائی بہت زیادہ ضروری ہے تو کس طرح سے ہم روک سکتے ہیں سر نے پریونچن تو بتائیے گا لیکن آپ بتائیے گا کہ سپریڈ اتنا زیادہ جو ہو رہا ہے کیا ہم یہ احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کو نگلیکٹ کر رہے ہیں اصل میں کچھ باتیں سر نے جو مینچن کی ہیں کہ ایکسیسیو انٹیو بائٹ اکیوز ایکسیسیو ڈریپس وغیرہ کی پریسکرپشن ہے پھر یہ ہے کہ ہمارا ہیلتھ کیر سسٹم میری نظر پر بہت اچھا ہے لیکن ان ایڈیویٹ ہے اب آبادی کے لئے حساب سے تو بہت زیادہ کوئیک فیزیشن اور کوئیک ڈینٹسٹ ہیں جو کہ مل پریکٹس کر رہے ہیں اور وہ کوئیک فیزیشن یا کوئیک ڈینٹسٹ جو ہے وہ گلی کے نکر پہ زمین پہ بیٹھا وہ پیشنٹ کو ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے اور اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے پہلے تو روڈ سائٹ پہ لوگ دانت بھی نکلوا لیتے ہیں ابھی بھی نکلوا لیتے ہیں وہ آپ کو روڈ سائٹ پہ ہی ملیں گے ہمارے ہاؤسپٹل کے سامنے بلکل جو ہے وہ کوئیک ڈینٹسٹ بیٹھے ہوتا ہے راجہ بزار کے سامنے پھر ہے ایک چیز ٹیٹوئنگ کا کلچر پاکستان میں اتنا اہم نہیں ہے لیکن باڈی پیرسنگ کا کلچر بہت زیادہ ہاں باڈی پیرسنگ بہت زیادہ ہمارے جو باڈی پیرسنگ کرواتی ہیں وہ بھی زیادہ تر ایسے ہی کوئیک لوگوں کے پاس ہوتی ہیں ایک ہی سو ہی لی جاتی ہے اور دوسرے میں بھی وہ ہی لگا دیتے ہیں زیادہ تر گورنمنٹ انسٹیٹوشن میں انسٹرومنٹس کی کلیننیس کا خیال رکھا جاتا ہے سٹریلائزیشن کے پروپر پروٹوکول ہیں اور اب پروینچل اور سینٹرل فیڈرل ہیلتھ کے کمیشن کے بعد پرائیویٹ ہاؤسپٹلز میں بھی یہ مینٹین کیا جا رہے ہیں آرٹوکلیونگ کا سٹینڈرل مینٹین کیا جا رہے ہیں گائیڈ لینز موجود ہیں لیکن کیونکہ آبادی اتنی زیادہ اور فیسیلٹیز آویلیبل نہیں ہیں تو بہت زیادہ جو انٹرینڈ لوگ ہیں انسپروائز لوگ ہیں جن کو پتا بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کسی پیشنٹ کو آئی وی ایکسس دے رہے ہیں یا اس کا کوئی پروسیجر کر رہے ہیں تو اس میں پھر جو میع بی بی ہیں یا بلاڈ ریلیٹیوز اور اس کے ٹوپرش مطلب اس کی تھوک سے جرسیم پھیلنے کا خطرہ نہیں ہوتا لیکن اگر اس کے موہ میں کوئی چھالا ہے زخم ہے یا وہ بلیڈ کر رہا ہے اور اس کا بلڈ لگا ہوا ہے تو اور ایکسیڈنٹلی آپ کے موہ میں بھی چھالا ہے زخم ہے تو اگر وہ بلڈ اس وقت انٹرڈیوز ہو جائے تو وہ رسک ہے ویسے اس کے برطن میں کھانے پینے سے یہ نہیں پھیل سکتا مریض کے پاس بیٹھنے سے اس کے ساتھ ٹاول شیئر کرنے سے وہ نہیں پھیلتا پھر اس میں پریونشن میں ایک امپورٹنٹ رول یہ ہے کہ جو سپاؤزز ہیں اگر کسی ایک کو ہپٹائٹس ہے تو ہپٹائٹس بی جو ہے جو جسمانی رتوبتیں ہیں وہ ان سے کیا یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے جسمانی رتوبتوں سے ہپٹائٹس بی اور سی کے حوالے سے بتائیے گا تو اس میں کیا کیا جائے اگر ہزبن کو ہے فر ایکسامپل تو پھر وائف کو کیا پریکاوشن لینی ہے اور وائس ورسا کیا پریکاوشن لینی ہوتی ہیں پھر اگر کسی ایک کو ہپٹائٹس بی یا سی ہے تو ہپٹائٹس بی اس ویکسین پریونٹیبل ڈیزیز ہے ویکسین کا سٹیٹس موجود ہے اور زیادہ تر گورنمنٹ اسپتالوں میں فری ویکسینیشن ہپٹائٹس بی کی ہو رہی ہے تو پہلی تو یہ ہے کہ وہ ہپٹائٹس بی کی ویکسین ایزیلی آویلیبل ہے وہ کروائیں پھر یہ ہے کہ جسمانی تعلقات میں میہ بی بی کے درمیان بیریئر انٹروڈیوز کروائیں بیریئر میتھڈ کے ذریعے جو ہے وہ کریں ہپٹائٹس بی جو ہے وہ ویکسین پریونٹیبل ڈیزیز نہیں ہے اگر ایک سپاؤز کو ہے اور دوسرے کو تکاوت اور جسم میں دارد اور بھوک کم لگ رہی ہے تو ایس سون ایس پاسیبل وہ اپنے فیزیشن کے پاس جائیں اور اپنا اسیسمنٹ کروائیں سر ہپٹائٹس کی جو ہے وہ پھیل سکتا ہے جی جی دیکھیں جہاں تک ہسپینڈ وائف کا میں اس کو کلیئر کر دوں تھوڑا سا یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ اکثر لوگ یہ ہی سوال پوچھیں دیکھیں 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 جیسے ڈاک سب نے کہا نا تھیوریٹیکلی یہ بلڈ بارڈ ڈیزیزز ہیں کہ خون کے ذریعے جاتی ہیں لیکن ہمارا تجربہ ہمارے کلیکس کا بھی کہ ایک فیملی میں اگر دس لوگ ہیں تو چار پانچ کو ہوگی ہپٹائٹس حالانکہ ان کو بلڈ نہیں لگا ان کو خون نہیں لگا ان کو کوئی انجیکشن نہیں لگے شیئرنگ نہیں ہوئی لیکن ان میں بھی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سائنس ابھی تک شاید اس تک نہیں پہنچ سکی کہ اس کا اور بھی کوئی روٹ ہے یا نہیں میں جب سٹوڈینٹ تھا اس وقت ہپٹائٹس سی ہپٹائٹس سی اس کو نون اے نون بی ہپٹائٹس کہا ہے صحیح شاید ہمیں آگے چل کے پتہ چلے گا کہ اس کے لئے ہمارا پیارا دین ہے اس نے ہمیں جو صفائی کے اصول بتا دی ہیں اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو اگر ہم اس پہ عمل کریں گے بی اور سی کی پروینچر بھی بہت حد تک ہو جائے گے اس پہ ایون ڈیوورسز بھی ہو جاتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر پتہ چلائے کہ ہزبن کو ہپٹائٹس سی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ دیکھیں ہمارے پاس بہت سار ایسے پیشنٹس آتے ہیں جن کی انگیجمنٹ ہوئی ہوتی ہے اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ہزبین ہونے والی ہزبین کو یا ہونے والی وائپ کو ہپٹائٹس سی ہے تو ہمارے پاس آکے وہ پوچھتے ہیں کہ ہم شادی کریں یا نہ کریں دیکھیں اس میں انٹرنیشنل گائیڈ لائنز بڑی کلیر ہیں کہ they should lead a normal life ٹھیک ہے ہپٹائٹس بی کا دکٹر صاحب نے جیسے کہا تین انجیکشن سے جو آج کل بچپن میں لگ جاتے ہیں سب کو اپی آئی پروگرام کا پارٹ ہے جو پہلا انجیکشن آج لگے گا دوسرا ایک مہینے بعد تیسرا چھ مہینے بعد بچوں کو لگائی جا رہی ہے بچوں کو لگائی جا رہی ہے اگر آپ نے ابھی تک نہیں لگوائی تو کوئی بھی لگوا سکتا ہے اگر آپ کو خطرہ لگ رہے تو آپ لگوا لیں بلکہ لگوانی چاہیے everybody should be vaccinated آپ recommend کرتے ہیں کہ لگوانی چاہیے بالکل لگوانی چاہیے اللہ کے فضل سے ہی جب آج سے دس پندرہ سال پہلے ہمارے پاس ہپٹائٹس بی کے بہت زیادہ پیشنٹس آتے تھے اب with the passage of time because of this vaccination وہ نمبر بہت نیچے ہیں بلکل ایک decline آیا ہے اسی وجہ سے آیا کہ اپرتائٹس بی کی vaccine is available اچھا لیکن جو ایک اور امپورٹنٹ میں ترچ کرنا چاہوں گا ہماری ینگ جنریشن میں جو drug abuse جو بہت common ہوتا جا رہے ہیں یونیورسٹیز میں انفرچونیٹلی یہ ہماری امیجنیشن سے بہت زیادہ بلکل بڑھ چکا ہے اچھا اس میں مختلف methods ہیں جو use جس میں injectable جو ہوتے ہیں اچھا اس میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک سرنج وہ دوسرے لوگوں پر دوسرا تیسرا چوتھا دوسرے استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہپٹائیٹس بی ہپٹائیٹس سی اور ایچ آئی وی بہت کامل تو یہ ایک ایسا گروپ ہے جس کے اوپر تارگٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرور رہتا ہے ہپٹائیٹس بی کی ویکسینیشن تو سب کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو نہ کرانی تھی افوڈیبل ہے میرے خال میں دو تین سو روپے کا انجیکشن آتا ہے اور گورنمنٹ سیکٹر میں تین انجیکشن آپ نے ٹوٹل لگانے ہیں بلکل اچھا سر حمل کے دوران بھی کیا ہپٹائیٹس ہو سکتا ہے اور کون سا ہپٹائیٹس حمل کے دوران ہوتا ہے اور یہ ماں کے لئے کس قدر نقصان دے ہے پیدا ہونے والے بچے کو کیا نقصان ہو سکتا ہے اور بچے میں بھی کوئی علامات آتی ہیں یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا اور یہ بہت کم لوگوں کے ایون ڈاکٹرز میں بھی اس کی معلومات تھوڑی سی کام ہیں دیکھیں حامل خاتون کو کوئی بھی ہپٹائیٹس ہو سکتا ہے ای بھی ہو سکتا ہے بی بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر اکیوٹ ہپٹائیٹس کی بات کر رہے ہیں تو ہپٹائیٹس ای ڈیورنگ پرگنینسی is very dangerous تو it can be life threatening ہپٹائیٹس ای پرگنینسی میں it is not a good news ٹھیک ہے تو اس کا فوری طور پر سپیشلسٹ کو دکھانا چاہیے اور ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے ایک جو پرگنینسی کے حوالے سے بہت important message میں دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ وہ خواتین جن کو ہپٹائیٹس بی ہے ہپٹائیٹس بی کی پیشنٹس ان میں اگر پرگنینسی ہو جاتی ہے تو ان کے جو نیو بون بی بی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو without any delay at the time of birth ہپٹائیٹس بی کی ویکسینیشن اور immunoglobulن لگائیں ہاں جی اگر فوری طور پر اگر آپ نے لگا دی ہے تو 90% پروٹیکشن اس بچے کو مل جائے گی ہپٹائیٹس بی کی اگر یہ نہیں ہوتا تو 90% چانس ہے کہ وہ بچہ بچارہ پندرہ سال کے عمر میں اس کو ہپٹائیٹس بی کرونک لیور ڈیزیز میں آ جائے گا یہ بہت امپورٹنٹ انفرمیشن ہے جو ڈاکٹرز کو بھی باتا ہونا چاہیے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا ہپٹائیٹس کی علامات کیا ہوں گی ایک تو ہم نے کہا یرکان ہو سکتا ہے پیلا ہوتا ہے اور کالا یرکان ہوتا ہے یعنی رنگت چینج ہو جاتی ہے اور کیا کیا سمٹمز آتے ہیں جیسے سر نے چیزوں کو سمپلیفائی کیا کہ پیلا ہی ارکان ہوتا ہے اور کالا ہی ارکان ہوتا ہے پیلا ہی ارکان عمومن شارٹر ڈیوریشن کے ساتھ ہوتا ہے اے اور بی جو ہیں ان کا جو ڈیزیز پروگریشن کا پیریڈ ہے وہ بہت شارٹ ہوتا ہے بی اور سی یہ لمبے عرصے تک باڈی کے اندر سٹیک کرتے ہیں لمبے عرصے تک سالوں کے اوپر خاموشی سے لیور کو ڈیمیج کرتے رہتے ہیں اور اتنا ڈیمیج کرتے ہیں کہ کیوریٹیو ٹریٹمنٹ نہیں ہوسکتا جو ایکیوٹ اپٹائٹس ہے یا پیلا ہی ارکان ہے اس کی علامات جو ہیں وہ تقریباً دو ہفتے سے چار ہفتے پیلیا شروع ہونے سے پہلے مریض کو ہلکا پل کا جسم میں داد بھوک کام لگتی ہے اولٹی کی فیلنگ آتی رہتی ہے نوزیا ہوتا رہتا ہے جسم میں داد رہتا ہے ٹیپیکل فٹیگ ہوتی ہے کہ میرا جوڑ جوڑ دکھتا ہے ڈوک سب اس کے علاوہ پھر جو ہے جب لیور انزائم ڈسٹرب ہونا شروع ہوتے ہیں پھر پیلیا شروع ہوتا ہے پیلیا سب سے پہلے آنکھوں میں نظر آتا ہے پھر اگر اس کی پروگریشن بہت زیادہ بیماری کی جو شدت ہے وہ زیادہ ہے تو پھر باڈی پہ بھی پیلے پن کی اثرات زبان کے اوپر جل کے اوپر موں کی اندر والی سطح کے اوپر پیلے پن کا اثر دیکھا جا سکتا ہے پھر یہ ہے کہ جو جگر کے دوسرے فنکشن ہیں وہ کتنے متاثر ہو رہے ہیں یا خدا نہ خاصتا جگر فیلئر کی طرف تو نہیں جا رہا ہے اگر جگر فیلئر کی طرف جاتا ہے تو خون پتلا ہوتا ہے خون پتلا ہونے کی وجہ سے مسعوروں کی بلیڈنگ یا چھوٹے بڑے پشاب میں بلیڈنگ ہونا شروع ہو جائے گی اس طرح کے مسئلے ہوں گے پانی پیٹ میں پھیل جاتا ہے یا بہوشی تاری ہو جاتا ہے تو عموماً اے میں بھی اور اے میں بھی جگر فیلئر کی طرف نہیں جاتا صرف پیلیا ہوتا ہے اور تقریباً ایک مہینے کے اندر بھوک لگنا کام ہو جاتی ہے اور جگر کی جو بائیو کیمیکل مارکرز دیکھے جاتے ہیں تو بلیڈروبین بھی آئے ہوتی ہے اور اے ایلٹی انزائیم جو مومنت اور اے ایسٹی انزائیم جو ہے وہ بہت ریز ہوتے ہیں تو یہ تقریباً زیادہ تر لوگوں کو کسی سپیسیفک ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی یہ خود ہی ریگریس کر جاتا ہے بیڈریسٹ اور ہائی گلوکوز بیڈریسٹ کرنا ہوتا ہے پانی زیادہ بھی نہیں اچھا یہ ٹوپک بڑا انٹرسٹنگ ہے اور ہم نے میرے خال سے ابھی سٹارٹ کیا تھا اور پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سے انوایٹ کریں گے اور اس پر مزید ہم گفتگو کریں گے بہت شکریہ ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے وائرل ہیپٹائٹس کے حوالے سے گفتگو کی آج کا word of the day ہے سیروسس سیروسس وہ سٹیج ہے جس میں لیور کا جو نارمل ٹیشو ہے وہ ریپلیس ہو جاتا ہے سکار ٹیشو سے اب سکار ٹیشو جو ہوتا ہے وہ اپنا فنکشن اس طرح سے نہیں کر سکتا جس طرح سے نارمل جگر اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اور یہ اینڈ سٹیج لیور ڈیزیز میں ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہوگا ہمارا فیس بک پیج جس کا ایڈریس آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے اس کو بھی لائک اور فولو کیجئے ہمارا واتس اپ نمبر ہے 033 414 9010 اس پر بھی آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں thank you so much for watching our program take care اللہ حافظ